نمشکار دوستوں میں ہوں وینود اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ ایم ایس ورڈ 2019 میں انسرٹ ٹیب میں سیمبل آپشن کے انترگت ایکویشن آپشن کا اپیوگ کیسے کرتے ہیں جدی آپ ایم ایس ورڈ میں کام کر رہے ہیں اور کام کرتے سمجھے آپ کو کچھ mathematical equation کی ضرورت آپ کو اپنے document میں پڑ رہی ہے تو اس طرح کے equation آپ اپنے کیبورڈ سے انسرٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو equation کو کہیں سے copy کرنا پڑے گا اور اپنے ایم ایس ورڈ کے document میں اسے paste کرنا پڑے گا لیکن ایم ایس ورڈ ہمیں یہ feature دیتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی equation خود سے create کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے ایم ایس ورڈ میں insert tab کے equation option کا اپیوگ کرنا ہوگا دوستو اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگے تو ہماری ویڈیوز کو like کریں اور اپنے سبھی دوستوں میں اسے share کریں کسی بھی topics related اگر آپ کا کوئی question ہے تو اسے comment کریں اور یدی ہماری نئی ویڈیوز کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے تو اس کے لیے ہمارے youtube channel کو subscribe کریں اور اس کے بغل میں جو آپ کو bell icon دکھائی دے رہا ہے اسے press کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی notification آپ تک تمہیں پر پہنچتی رہے excel infotech کے دوارہ بنائی گئی انس سبھی ویڈیوز جیسے کی ms office, corridor, photoshop, teleprime اتیادی کی playlist کے لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے description میں مل جائے گی equation کا use کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے ms word کے insert tab کے اندر اور یہاں پر آپ دیکھیں گے symbol block کے اندر آپ کو دکھائی دے گا equation کا option اس پر جیسے آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہاں پر کافی سارے format دکھائی دیں گے equations کے جس میں سے آپ کوئی بھی equation کا format یہاں پر use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے کی طرف اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا more equation from office.com یہاں پر بھی آپ کو کافی سارے equations کے format دکھائی دیں گے جس میں سے آپ کوئی بھی equation کا یہاں پر insert کر کے اس کو use کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک equation use کر کے دکھاتا ہوں کہ اس equation کا کس طریقے سے use کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم کوئی بھی ایک format یہاں سے select کر لیتے ہیں مالی جے ہم نے اس والے format کو یہاں پر click کیا اس format کو click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے سامنے یہ equation insert ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کو اس میں editing کرنی ہے تو simply آپ click کر کے اس میں جو بھی آپ edit کرنا چاہیں وہ easily آپ اس میں edit کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے سامنے کافی زارے symbols ہیں zin symbol کا آپ یہاں پر اپنے equation میں use کر سکتے ہیں جیسے مالی جے میں یہاں پر is equal to کا use کرتا ہوں تو is equal to کا use کرنے کے بعد میرے equation میں وہ is equal to یہاں پر add ہو گیا اسی طریقے سے آپ یہاں پر fraction کا use کر سکتے ہیں script کا use کر سکتے ہیں radical کا بھی use کر سکتے ہیں تو جیسے ہم fraction پر click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے سامنے کافی سارے formats ہیں جس میں سے ہم کوئی بھی format پر click کر لیتے ہیں اب جیسے ہم نے اس format پر click کیا تو آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے یہاں پر دو boxes نظر آ رہے ہیں ان دونوں boxes میں آپ اپنے حساب سے جو بھی value ڈالنا چاہے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں جیسے مال لیجے ہم نے first box پر click کیا اور یہاں پر ہم نے ڈال دیا 2 اور second box پر click کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے ڈال دیا 5 تو اس طریقے سے آپ اپنے fractions کا use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر script کا use کرنا چاہے ہیں تو یہاں سے آپ script کا بھی use کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم مال لیجے اس والے script کو select کرتے ہیں اور یہاں پر پہلے والے box میں مال لیجے ہم نے type کر دیا 12 اور اس کے square میں ہم یہاں پر type کر دیتے ہیں 3 تو اس طریقے سے بھی آپ اس کا بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو format تیار ہوا ہے یہ permanently آپ کے ms word میں save ہو جائے اور جب بھی آپ اس کا use کرنا چاہے تو one click سے آپ اسے insert کر سکیں تو وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اس پورے matter کو select کرنا ہوگا select کرنے کے بعد آپ کو واپس سے insert tab پر click کرنا ہے واپس سے equations پر جانا ہے سب سے نیچے آپ کو دکھائی دے گا save selection to equation gallery اس پر آپ کو click کرنا ہے اور یہاں پر آپ اپنے equation کا کوئی بھی نام type کر سکتے ہیں جیسے مال لیجے ہم یہاں پر type کر دیتے ہیں excel excel لکھنے کے بعد ہم یہاں پر اسے کر دیتے ہیں ok ok کرنے کے بعد اس پورے matter کو ہم یہاں سے control کر کے delete کر دیتے ہیں اب یہ same equation اگر مجھے insert کرنا ہے تو میں واپس سے جاؤں گا دیکھیں گے ہمارا excel کے نام سے وہ format یہاں پر represent ہو رہا ہے اس پر جیسے ہم یہاں پر click کریں گے تو وہ format ہمارے سامنے یہاں پر add ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس میں editing کر کے اس کا use کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے equation کا یہاں پر use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ equation پر جیسے آپ click کریں گے تو نیچے کی طرف آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے ایک option آئے گا ink equation کا یہ بہت ہی بہترین option ہے اس پر جیسے ہم click کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے یہاں پر writing کا ایک sketch represent ہو جائے گا اور اس sketch سے ہم جس بھی symbol کو create کریں گے وہ symbol ہمارے سامنے یہاں پر insert ہو جائے گا مالی جہاں ہم یہاں پر ایک symbol کو scratch کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے ہم یہاں پر کوئی بھی symbol sketch کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ symbol ہمیں یہاں پر دکھائی دے گا اور اس symbol کو اگر آپ insert کرنا چاہتے ہیں تو جیسے یہاں insert button پر آپ click کریں گے تو وہ سمبل آپ کا یہاں پر insert ہو جائے گا اور اس میں کوئی بھی value آپ type کرنا چاہیں تو ایزیلی آپ یہاں پر type کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اور بھی کوئی سمبل یہاں پر بنانا چاہیں تو واپس سے insert tab میں آ کر کے آپ یہاں سے ink equation کو select کیجئے اور select کرنے کے بعد یہاں سے جو بھی سمبل آپ تیار کرنا چاہتے ہیں جیسے مالی جی ہم نے یہاں پر use کیا multiply تو multiply جیسے ہم use کریں گے تو دیکھیں گے multiply کا سمبل یہاں پر represent ہو جائے گا اگر آپ اسے erase کرنا چاہیں تو یہاں سے erase بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو insert کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں نے insert button پر click کیا تو آپ دیکھیں گے ہمارا وہ matter یہاں پر insert ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے equation option کا یہاں پر use کر سکتے ہیں MS Word 2019 میں insert tab میں symbol option block کے انترگر symbol option کا اوپیو کیسے کرتے ہیں کئی بار MS Word میں کام کرتے وقت ہمیں کچھ symbol insert کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے پر keyboard میں وہ symbol نہیں ہوتے اور ہمیں وہ symbol کہیں سے copy کرنے پڑتے ہیں آپ کو MS Word میں ہی یہ symbol مل سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیسے دوستو اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگے تو ہماری ویڈیوز کو like کریں اور اپنے سبھی دوستوں میں اسے share کریں کسی بھی topics related اگر آپ کا کوئی question ہے تو اسے comment کریں اور ید ہماری نئی ویڈیوز کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے تو اس کے لیے ہمارے youtube چینل کو subscribe کریں اور اس کے بغل میں جو آپ کو bell icon دکھائی دے رہا ہے اسے press کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی notification آپ تک تمہیں پر پہنچتی رہے excel infotech کے دوارہ بنائی گئی انس سبھی ویڈیوز جیسے کی MS Office Corridor Photoshop Teleprime اتیادی کی playlist کے لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے description میں مل جائے گی آپ دیکھیں گے ہم نے ایک یہاں پر document بنایا ہوا ہے اور اس document میں یہاں پر میں نے اپنا mobile number لکھا ہے اور یہاں mobile number کے آگے میں چاہتا ہوں کہ میرا mobile number کا ایک symbol یہاں پر insert ہو جائے تو وہ symbol آپ keyboard سے نہیں بنا سکتے اس کے لئے آپ کو جانا ہے insert tab کے اندر یہاں پر symbol block کے اندر آپ کو ایک option دکھائے دے گا symbol کا اس symbol option پر جیسی آپ click کریں گے آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے کافی سارے symbols آپ کو دکھائی دیں گے اور یہاں پر اگر مجھے mobile کا symbol insert کرنا ہے تو اس کے لئے چلے جائیں گے ہم more symbols پر more symbols پر جیسی ہم click کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کافی سارے symbols دکھائی دے رہے ہیں اگر یہ symbol آپ کو نہ ملے تو یہاں پر آپ کو click کرنا ہے یہاں پر آپ کو کافی سارے font دکھائی دیں گے اس میں آپ کو wedding font select کرنا ہے جیسے ابھی مال لیجے ہمارے پاس یہاں پر normal text ہے یہاں پر click کر کے آپ کو w press کرنا ہے جیسی آپ w press کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے weddings کا ایک font دکھائی دے گا اس کو جیسی آپ select کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کافی سارے symbols یہاں پر دکھائی دے جائیں گے اس کو آپ نیچے کی طرف scroll کر کے اپنا جو بھی symbol یہاں پر use کرنا چاہیں اس symbol کو آپ یہاں پر insert کر سکتے ہیں مال لیجے یہاں سے مجھے اس والے symbol کو insert کرنا ہے اس symbol کو میں یہاں پر select کروں گا اور select کرنے کے بعد یہاں پر اسے insert کر دوں گا جیسی میں اسے insert کروں گا تو آپ دیکھیں گے وہ symbol میرا یہاں پر insert ہو چکا ہے اگر آپ کو کوئی دوسرا symbol چاہیے تو اسے واپس سے cut کر دیجئے واپس سے symbol پر چلے جائے recently یہاں پر جو بھی symbols ہم نے use کیے ہوتے ہیں وہ symbols آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے reset history آپ کی ہوتی ہے جیسے ہم اس symbol پر click کریں گے تو یہاں پر mobile کا symbol insert ہو جائے گا اب مال لیجے اس symbol کے لئے مجھے بار بار option پر جانا ہوتا ہے اور بار بار یہاں سے select کرنا پڑتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی shortcut کی create کرنا کہ جیسے مال لیجے میں یہاں پر وہ shortcut کی جیسے ہی apply کروں تو یہاں پر میرے سامنے وہ symbol یہاں پر insert ہو جائے تو یہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ واپس سے جائیں گے symbol والے option پر یہاں پر جائیں گے more number symbols پر اور یہاں پر آپ کو جو بھی symbol کا آپ کو icon insert کرنا ہے اس symbol کو یہاں پر select کر لیجے جیسے مال لیجے یہاں سے میں symbol select کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے اس symbol کو select کر لیا اس symbol کو select کرنے کے بعد نیچے کی طرف آپ کو ایک option دکھائی دے گا shortcut keys کا اس والے button پر آپ کو click کرنا ہے جیسے اس button پر آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ سے بولا جائے گا press new shortcut key یعنی آپ یہاں پر کوئی بھی shortcut key create کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر وہی shortcut key آپ کو apply کرنا ہے جو shortcut key آپ کے ms word میں use نہ ہوتی ہو جیسے اگر آپ یہاں پر ctrl c دبائیں گے تو ctrl c جو shortcut key already copy کی shortcut key ہوتی ہے تو اس shortcut key کو آپ یہاں پر use نہیں کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پر کوئی ایسی shortcut key create کرتے ہیں جو کی ms word میں use نہ ہوتی ہو for example کے لئے ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں ctrl shift plus q ctrl plus shift plus q جیسے ہی آپ اپنے keyboard سے دبائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا shortcut key یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا اس کو آپ کو کرنا ہے یہاں پر assign جیسے آپ اسے assign کریں گے تو یہ shortcut key اس symbol کے اوپر fit ہو چکی ہے اب آپ کو اسے close کر دینا ہے اور اسے بھی یہاں سے close کر دینا ہے جب بھی ہمیں اس symbol کی جرت ہوگی ہم اپنے keyboard سے اس shortcut key کو پریس کریں گے like ctrl shift q جیسے ہی میں دباؤں گا آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے وہ symbol یہاں پر insert ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ symbol کا یہاں پر use کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو like, comment, share ضرور کیجئے گا دھنے بار